نیب نے مراد علی شاہ کی ایک دن پہلے پیشی کی درخواست منظور کر لی پڑوس میں نہ جھانکے ایک گھر کی خبر لیں مہترمہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے امید ہے آپ کا ضمیر اپنی اقلیتوں کے لیے بھی جاگے گا یہ مودی کا بھارت نہیں جہاں اقلیتیں محکوم ہیں وزیر اطلاق ہوا چودری کا سشما سوراج کو جوا گھوٹکی سے دو ہندو لڑکیوں کے لا پتا ہونے کا ڈراب سین لڑکیاں اقوا نہیں ہوئی مرزی سے گئی ہندو لڑکیوں نے مسلمان ہو کر شادی بھی کر لی پولیس نے نکاح خواہ اور سنی تحریک جنرل سیکیٹری کو گرفتار کر لیا وزیراعظم عمران خان نے واقعی تحقیقات کا حکم دے دیا وزیراعظم کے حکم پر انتظامیہ حرکت میں آگئی ڈیپٹی کمیسنر اور ایس ایس پی گھوٹکی ڈہرکیم اے ہندو لڑکیوں کے گھر پہنچ گئے دونوں کی لڑکیوں کے اہل خانہ سے ملاقات انصاف راہم کرنے کی یقین دہانی عوام کا حجوم عوامی فیصلہ کرائے گا مہنگائی اور کرزہ اور روچ پر ہیں ہم دیوالیہ پن کے کنارے کھڑی ہیں کیا بنے گا ملکہ بچے کرزے کیسے ادا کریں گے مولانا فضل رحمان کا شمالی وزیرستان میں ملین مارچ سیخ ستا بی بلز پارٹی کی رہنما خرشیت شاہ کی حکومت پر سخت تنقید بولے حکومت کو وقت دیا کوئی بہتری نہیں آئی موشے حالات خراب ہے حکومت کرز کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی ہے عمران خان نے کرز پہ کرز لے کر ملک کی عزت داؤ پر لگا مارت کے وزیرعظم کے پیغام کی اس قدر خوشی ہوئی کہ اس پر ٹویٹ کر دیا تو ان بیتابیوں کی کیا ضرورت ہے ابھی حالات کو استحقام آنے دیں اسی طرح پاکستان کے اندر آپوزیشن کے ساتھ مسلسل محاضرائی کے نتیجے میں حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے عوام پر مہنگائی کا بوجھ میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے جو ملک میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے ملک ایک معاشی بہران کی طرف دن بہ دن دھستا جا رہا ہے بھارت کے ساتھ دوستی کے لیے بیتابی کی ضرورت نہیں موجودہ حکومت پہلے حالات بہتر ہونے دیں حکومت اپوزیشن کے بجائے مہنگائی اور معاشی بدھالی سے لڑے ایسا نقبال کا تبدیلی سرکار کو مشورہ نورت کراسی پاور ہاؤس کے قریب سینڈی سٹیشن پر سلنڈر دھماکا دو افراد زمبھاک ایک زخمی سینڈی سٹیشن میں کمپریسر ایکسپائر تھا یا ناکس وزیرالہ سندھ نے کمیشنر کراسی سے ریپورٹ طلب کرنی تاریخ کرائیس چرک شہید سید عریفی میت بطن کے لئے روانہ جستخاہ کی آج سرکھ ساڑھے دس بجے کراچی لائے جائے گا تقریم سخی حسن قبرستان میں ہوگی کراچی میں ڈاکو بھی ہوشیار ہو گئے ڈاکو بھیس بدل کر سٹریٹ ٹرائم کی وارداتیں کرنے لگے لیاکت آباد میں ڈاکو برکا پہن کر واردات کرتے ہوئے پکڑا گیا قبائلی عوام کے لئے خوش قبری باجوڑ میں آج سے 3G انٹرنیٹ سرویس مہایا کرتی جائے گی سانگ لگلی کے قریب لینڈ سلائڈنگ کے باعث مری روٹ بلوک ہو گئی سیاہوں کی اسی گاڑیاں فس گئیں ایپٹ آباد تھنڈیانی کے قریب بھی لینڈ سلائڈنگ سونی دھرتی اور جیوے جیوے پاکستان جیسے مقبول گیت گانے والی شہناز بیگم انتقال کر گئیں شہناز بیگم یادگار ملی نقموں پر ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اسلام آباد میں جشنے نوروز کا رنگہ رنگ میلا سچ گیا جشنے نوروز میں پاکستان سمیتھ گیارہ ممالک کی ثقافتوں کے رنگ پیلے جیکٹ والے ہار ماننے کو تیار دیں فرانس میں پیلے جیکٹ والوں کا احتجاج انیسوے ہفتے بھی جاری شہنزہ لیجے سمیتھ دیگر اہم مقامات پر مظاہرہ کرنے پر پچاس مظاہرین کی رفتہ کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے اب آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی گھوٹ کی فاخ لنجان ڈہر کی ہندو لڑکیوں کے گھر پہنچ گئے جبکہ ڈیپٹی کمیشنر سنیم اللہ اور ایس ایس پی گھوٹ کی فرخ لنجار کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے بنیاد پر کچھ گرفتاریاں کی ہیں اس معاملے میں مکمل انصاف ہوگا ہم نے اس زمن میں کافی پیشرفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس میں جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہوگا مناسب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیسک انفرمیشن کے بنیاد پر جو جو گرفتاریاں کرنی تھی وہ لوگوں کی گرفتاریاں کرتی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو بھی جیسے سوشل میڈیا پر پتا چل رہا ہے کہ یہ قبر وہاں سے چل رہی ہے کس جگہ سے ہوئے ہیں ادھر بھی ہماری کمیش کی پارٹی گئی ہوئی ہے سن کے علاقے دہرکی میں ہولی کے روز لاپتہ ہونے والی دو ہندو لڑکیاں اغوان نہیں ہوئیں اور اپنی مرضی سے گئیں مسلمان ہو کر پسند کی شادی بھی کر لی پولس نے نکاح خواہ اور سنی تحریک کے جنرل سیکرٹری کو حراست ملے لیا اس حوالے سے مزید جانئے نظیر احمد کی ریپورٹ میں دہرکی سے ہولی کی تقریب کے دوران دو ہندو لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کا ڈراؤپ سین ہو گیا دہرکی کے گاؤں حافظ سلیمان سے تعلقنے والی رینہ اور روینہ اغوان نہیں ہوئیں مرضی سے گئیں ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا روینہ سے آسیہ بی بی اور رینہ سے شازیہ بی بی بننے والی کے مطابق ان کا نکاح جمعہ کو خانپور کٹورا میں سنی تحریک کے دفتر میں مولوی کاری بشیر احمد قادری نے پڑھایا روینہ کے شوہر کا نام سفدر اور رینہ کے شوہر کا نام برکت ملک ہے نو مسلم لڑکیوں نے تحفوظ کے لیے لاہور ہائی کورٹ بہاورپور بینچ میں درخواست دائر کر دی ہے پولیس نے نکاح خانک کاری بشیر احمد قادری اور سنی تحریک کے جنرل سیکرٹری جواز حسن گل کو حراست میں لے لیا میرے نام سازیہ میرے گھر وارے میرے جان کی پیچھے پڑے اس لیے منہ تاثر دیا چاہیے لڑکیوں کے ورسہ اور ہندو برادری نے مبینہ اغوا کے خلاف دھنہ دیا تھا اور چھے افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا نامزد افراد میں لڑکیوں کے موجودہ شہر بھی شامل ہیں لڑکیوں کے والدین اب بھی صلاح پاہ اتجاد ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ لڑکیوں کو ان کے حوالے کیا جائے وزیر اطلاعات فواد چہدوی کا کہنا ہے کہ ہندو لڑکیوں کو جلد بازیاب کر کے ملزموں کو گرفتار کر لیا جائے گا پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں زن کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے معاملے پر سندھ اور پنجاب کے آئی جی سے بھی بات کی ہے آئی جی پنجاب نے مجھے کہا کہ انہوں نے سندھ میں جو تعلق داری تھی جسے کل پریس کانفرنس کی اس صاحب کو گرفتار کیا اس کے بعد جو اس کے ذمہ داران تھے ان کو گرفتار کیا گیا لیکن پتہ یہ چلا کہ شاید ان بچیوں کو رحیم یار خان سے گجران والا شفٹ کر دیا گیا سو ابھی ان کی تلاس جو ہے اس کے اوپر جاری ہے پنجاب حکومت پنجاب پولیس بلکل اس کو جو ہے وہ قریب ہے انشاءاللہ تعالی ان کو پکڑنے کے بھی اور جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا ہمیں اپنا جھنڈے کا جو حرمت ہے وہ ہمیں محفوظ رکھنی ہے اور محفوظ ہو نہیں سکتی جب تک ہمارا سفید رنگ بھی ہمیں اتنا ہی عزیز نہ ہمیں اپنے جھنڈے کے سبھی رنگ عزیز اور ہمیں اپنے جھنڈے کے سفید رنگ کا بھی اتنا ہی احترام ہے اسی حوالے سے آپ کو مزید بھی بتائیں تو وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری نے دو ہندو لڑکیوں کے اقواہ کی معاملے پر بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو قرارات جواب دے دیا کہتے ہیں یہ مودی کا بھارت نہیں امران خان کا نیا پاکستان ہے اپنی ٹویٹ میں فواد چوہدری نے لکھا کہ میرم یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور یقین کریں کہ یہ مودی کا بھارت نہیں جہاں اقلیتوں کو محکوم بنا کر رکھا جاتا ہے یہ امران خان کا نیا پاکستان ہے جہاں جھنڈے کا سفید رنگ بھی ہمیں برابر کا عزیز ہے امید ہے بھارتی اقلیتوں کے حقوق کے معاملے پر بھی آپ اسی جان فشانی کا مظاہرہ کریں گی اور اب آپ کو بتائیں خانپور میں با اثر افراد نے زمین پر قبضے کے لیے بیوہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تشدد سے خاتون کا باسو ٹوٹ گیا سیزی ٹوی فوٹیچ میں خاتون کی ارازی پر دھاوہ بولتے اور جھونپڑی پر آگ لگی دیکھ سکتے ہیں خاتون کا الزام ہے کہ ملزمان کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے اس کا بھائی تشدد کے اطلاع دینے تھانے پہنچاتا الٹا اسے بھی گرفتار کر لیا گیا موسیقی